سب سے علا وعلا ہمارا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ مدینی چنل کے ناظرین پروگرام عشق رسول کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجید شورا کے رکون مولانا عبدالحبیب اتاری دعوت برکاتل وآلیہ بھی تشریف فرما ہے انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے ناتخوان اسلامی بھائی محمد عاقب اتاری ہیں انشاءاللہ ان سے اشعار بھی سنیں گے اور ہمارے پروگرام کا ایک جو انداز ہے کہ ہم دو پیکج بھی لیتے ہیں مدنی گلدستے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں درود پاک کے فضائل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک کے انوار و موجزات پر کلام کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ اول تاخر رہیں گے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا دل میں اشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سچا عاشق بنائے اور اسی محبت میں ہمیں جینے اور مڑنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے درود پاک کی فضائلت کو سنتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے قرآن پڑا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھا اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ موضوع آپ کو بتاتا چلوں اور اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے انوار درود السلام سیگمنٹ کی طرف آج ہمارا موضوع ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی حشر میں نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کیا ہوگی اور کس طرح پیارے آقا علیہ السلام کی شان کا اظہار وہاں ہوگا اور کیسے لوگوں کو پیارے آقا اپنی شفاعت سے جنت میں داخل فرمائیں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے اس پر ہم سنیں گے ناتخواہ سنائیں بھائی سے اس پر اشعار بھی سنیں گے آپ کی قوس بھی لیں گے پیارے آقا کے بارے میں جو حشر میں عزت اور آپ کا وقار ہوگا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے بڑھتے ہیں سیگمنٹ انوارِ درود و سلام کی طرف سلو عن الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ کونسپٹ ہے کہ ہمیں اس جہاں سے گزرنے کے بعد عالمِ برزخ کے بعد قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے سامنے حاضر ہونا ہے اور قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نفسی نفسی ہوگی ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی لوگ پریشان ہوں گے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو قیامت کے دن کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کا قرب خاص مل جائے جنہوں نے شفاعت کرنی ہے جن کے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے جو شفاعتِ کبرا کرنے والے ہیں اگر ان کا ساتھ نصیب ہو جائے ان کے ہاتھ سے آبِ کاؤسر کا پیالہ نصیب ہو جائے نبی پاک علیہ السلام کی معیت نصیب ہو جائے ان سے مصافحہ نصیب ہو جائے تو کیا کہنے ہیں اور اگر یہ ہم چاہتے ہیں تو اس کا بھی جو حل ہے جو وظیفہ ہے وہ ہے درودِ پاک آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درودِ پاک پڑا ہوگا تو اگر قرب مصطفیٰ چاہتے ہو تو درود پڑھو اگر حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے سے بندہ اپنے پروردگار عزوجل کی رحمت سے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوں درودِ پاک پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو آپ وہ درودِ پاک سیکھ بھی لیں اس کو یاد بھی کر لیں اور وقتاً فوقتاً اسے پڑھا بھی کریں وہ درودِ پاک کیا ہے اللہم صل على محمدِ وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ مُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ نازل فرما رحمتِ نازل فرما اور قیامت کے دن انہیں قربِ خاص میں جگہ اتا فرما تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے جب ہمارے یہ جذبات اور ہماری یہ دعائیں ہیں تو آقا کریم علیہ السلام بھی ضرور شفاعت کریں گے پروردگار ہمیں درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن قربِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ مند فرمائے صلو عن الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہوئی التخاب بس ہوئے لا جواب ذات ہوئی التخاب بس ہوئے لا جواب ذات ہوئی التخاب اب ذات ہوئی التخاب بس ہوئے لا جواب بس ہوئے لا جواب نعب ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو ہڑوں درود نعب ہوا ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو ہڑوں درود درود خوب کے بدروں تو جان تم پہ کرو ہڑوں درود نعب ہڑوں درود ہاں دیکھنے کو ملے گئے وہ کیسی ہوگی وہ آپ انشاءاللہ بیان کریں گے اس سے پہلے اگر آپ یہ بیان فرمائیں کہ قیامت کی ہولناکی کیسی ہے جب ہولناکی کا ہمیں اندازہ ہوگا تو پھر جب نبی پاک کی شفاعت اور نبی پاک کا جود و کرم دیکھیں گے تو اس پر پھر سمجھ میں آئے گا کہ زد کے ذریعے جس چیز کو پہچانا جاتا ہے وہ زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے تو قیامت کے بارے میں ہمیں دین کیا کہتا ہے واقعی بہت ہی پیارا موضوع ہے اور یہ جو جملہ ہے نا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یقین کریں یہ ایسی ڈھارس ہے سبحان اللہ جس کا کلمہ پڑا ہے جس کے امتی ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے ان کو دیکھا تو نہیں ہے ان کی صحبت نہیں اٹھائی ہے صحابہ اکرام ان کی برکتیں لوٹتے رہے ان کا جدار کرتے رہے ان کے جلوے دیکھتے رہے ان کے موجزات دیکھتے رہے ہم تو بہت دور بہت بعد والے ہیں ہم نے تو نہ وہ دن دیکھے نہ وہ راتے دیکھیں نہ وہ جلوے دیکھیں نہ وہ موجزے دیکھیں اب ایک ہی تو امید ہے ایک ہی تو ڈھارس ہے کہ اب انشاءاللہ قیامت کا دن جب آئے گا سبحان اللہ اب نبی پاک کے جلوے بھی دیکھیں گے ان کی شفاعت بھی دیکھیں گے ان کے وہاں جود و کرم بھی دیکھیں گے ان کی مہربانیاں بھی دیکھیں گے اور پھر وہ جو دلاسے والی حدیثیں ہیں کہ میری شفاعت جو ہے میرے گناہگار امتیوں کے لیے میرے گناہوں میں ڈوبے ہوئے امتیوں کے لیے جو حدیث پاک کے مضمون ملتے ہیں تو ایک عاشق رسول کے لیے تو قیامت کا دن بھی بے شک وہ ایک ہولناک دن ہے بے شک وہ ایک خطرناک دن ہے موسٹ ڈفکل ڈے ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن جو موضوع ہے وہ اتنا کمال کا ہے میں جب یہ جملہ سنا تو جس کو کہتے ہیں کہ دل کے تار ہل جاتے ہیں کہ دیکھنی ہے وہ دن آنا ہے اور وہ ایک دلاسے والی بات جو شاعر کہتے ہیں کہ محشر ہے اگر محشر اس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے سناخہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے سو آقا بھی تو وہاں ہوں گے لیکن اب اس کا جو آپ نے بڑا پیارا ایک ذائچہ بنایا کہ پہلے پرابلم پتا ہوگی تو سولیوشن کا اہمیت کا اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا دن ہے کتنا مشکل دن ہے اور یہ ہم سب نے دیکھنا ہے قیامت کے دن کو یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے اور اگر قرآن پاک کو اس نظر سے دیکھیں کہ کیا شاندار احتمام ہے قرآن میں اللہ کے کلام میں قیامت کو یاد رکھنے کا بلکہ بار بار یاد کرنے کا اگر جو تلاوت قرآن کرتا ہے اور سمجھتا ہے اس کو ترجمے سے پڑھتا ہے تو اس کو تو سمجھ آ جائے گا کہ ہر تھوڑی دیر بعد یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے حساب کا دن ہے جزا کا دن ہے فیصلے کا دن ہے اچھا ترہ ترہ سے سمجھایا ہے کہ کیا ہوگا اس دن ہوگا کیا کیسی ہولناکی ہوگی زلزلہ کیسا آئے گا آواز کیسی ہوگی زمین اپنے خزانے اگل دے گی تو جناب آسمان پھڑ جائے گا تو اس وقت نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور پھر اس دن پھر اس کیفیت میں حساب لیا جائے تو اب اگر صرف پہلی صورت کو دیکھ لینے صورہ فاتحہ جو ہے ہم روزی پڑھتے ہیں اور کئی بار پڑھتے ہیں سب سے پہلی اگر ہم اسی پر بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجھے بتائیے آیت ہم دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر رقعت میں بار بار یاد دلائے مالک یوم الدین وہ کون سا دن ہے یوم الدین مانے یوم جزا کا مالک اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اچھا اب یہ وہ بات ہے بتکسمتی سے پڑھتے روز ہیں اگر یاد نہیں کرتے کہ ایک دن ہے جو آنا ہے محسن بھئی آپ کا میرا اگر کئی انٹرویو ہو ہم نے کسی دفتر میں جانا ہو یا ہمیں کوئی بڑا بندہ بلالے کے ذرا آئیے آپ سے کچھ سوال جواب کرنا ہے تو اس ایک میٹنگ اس ایک انٹرویو اس ایک پیشی کے لیے بندہ تیاری کرتا ہے بلکل باق قائدہ مشورے کرتا ہے اس کے علاوہ جیسے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے امتحان قریب آتے ہیں تو اس پر کتری تیاری راتیں جاگ جاگ کے تیاری کرتے ہیں لیکن یہ تو وہ امتحان ہے جو پوری زندگی کا امتحان ہے پوری لائف کا امتحان ہے بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا کیسے گزارا اچھا وہاں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی یہاں ٹیکس کے لیے لوگ پیپر چھپا لیتے ہیں تھوڑا سا بتاتے ہیں باقی بتاتے نہیں ہیں اور چل بھی جاتا ہے ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے دنیا والوں یہاں تو استاد کو بھی لوگ ٹویسٹ کر دیتے ہیں حساب کتاب اچھا ہوتا یہ کہ ہم تیاری کر کے جاتے ہیں تو بھئی پورے کتاب میں سے چار پانچ سوال ہی پوچھے جاتے ہیں وہاں تو اگر پورا نام اعمال پڑھنا پڑ گیا تو کیا ہوگا وہاں نہیں بات بنانے کی مجال حالہ حضرت کہتے ہیں وہاں بات نہیں بنے گی وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے اقرار ہی کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا ہے اور قرآن کی کچھ صورتوں کو دیکھتے ہیں میں مشورہ بھی دوں گا بدری چل کے ناظرین کو ویسے تو پورا قرآنی ترجمہ اور تفسیر سے پڑنا چاہیے لیکن اگر واقعی قیامت کا آپ نے منظر سمجھنا ہے قیامت کیسے تاری ہوگی اور قیامت کا اللہ کرے خوف پیدا ہو تاکہ تیاری کا ذہن بنے تو تھرٹیت پارہ تیسوہ پارہ جو ہے نا وہ سبحان اللہ کس شاندار انداز میں ہماری دہنمائی کرتا ہے سورہ نبا سے ہی شروع کریں سورہ نبا میں کس طرح قیامت کا ذکر ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا تو گناہگاروں کے ساتھ کیا ہوگا پہلے اللہ تعالی نے بتایا کہ دن کیوں بنایا رات کیوں بنائی آسمان کیوں بنایا سورج کیوں بنایا ہم نے پھر اس میں سے بارش برسائی اس میں پودے ہوگا ہے دباتات ہوگا ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد عدرت کا اقرار کروایا اس کے بعد بتایا کہ ایک دن ہے جو فیصلے کا دن ہے وہ آئے گا وہ ضرور آئے گا اس دن کیا ہوگا پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا اس طرح پرت پرت قرآن نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا ہے اب سورہ کاریہ کو اگر ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت مختصر سورہ تھے اور اس کی آیتیں صرف گیارہ ہیں یہ گیارہ آیتیں پڑھنے میں دو منٹ لگتے ہیں لیکن اس دو منٹ کے اندر اگر قیامت کے منظر کو جس طرح سمویا گیا ہے میں اس کے بیان کر دی کوشش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة مالقارعة وما ادراک مالقارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعہن المنفوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَبَازِينُهِ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَبَازِينُهِ فَأُمُّهُ هَابِيَةِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا هِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ اب یہ میرا خالے بجے دو منٹ لگے ہوں گے اگر ترجمہ سمجھیں القارعة قرآن مفسرین لکھتے ہیں کہ القارعة یہ قیامت ہی کا ایک نام ہے دل دہلانے والی اچھا قرآن کا ایک بڑا خشاندار اسلوب ہے جس چیز کو انفسائز کرنا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کرتا ہے بلکہ سوال کیا جاتا ہے القارعة ملقارعة تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی آپ کو یہی اسلوب جو ہے سورہ قدر میں بھی ملے گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تم نے کیا جانا تاکہ توجہ آجائے سوکس ہو جائے یہ بھی قیامت کے بعد یعنی قرآن پاک انفسائز کرنا ہے تو پہلے کوئسچن کے ذریعی عربی کا بھی ایک اسلوب ہے اب خود ہی قرآن جواب دے رہا ہے کہ وہ ہے کیا دل دہلانے والی اب پہلے سینیریو بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ہوگا کہا اس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا نفسی کا پتنگی ہوتے تھے بارش میں آپ کو لگ رہا ہوتے کوئی ادھر ادھر جا رہا تو گر رہے ہوتے پتنگوں کی طرح بندے ہو جائیں بڑے بڑے لوگ اتنا کرو فر اتنے نوکر چاکر نو بڈیز دیر سب پریشان اور پھر بتایا کہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہے نا یہ پہاڑ وہ ہیں جو زمین کو روکے ہوئے ہیں کہ پہاڑ کیسے ہوں گے یہ اس طرح ہوں گے جیسے دھنکی بھی اون ہوگی جب بندہ وہ ڈنڈی مارتا ہے آپ نے دیکھا وہ اون اڑتی ہے وہ وہ ایسے پہاڑ اڑھ رہے ہوں گے ذرا سوچیں ایک منٹ کا زلزلہ جہاں آتا محسن بھائی آپ ہم کبھی کبھی سی سی ڈی وی کلپ دیکھتے ہیں مہینوں تک وہاں کے بچوں عورتوں اور مردوں میں خوف رہتا ہے ان کو نین نہیں آتی کئی مہینوں تک وہ رات کو یہ سوچ رہتے پھر آ جائے گا وہ ایک منٹ کا زلزلہ کیونکہ ان کے سامنے انہوں میں دیکھا ہوتا ہے کئی بلڈنگیں گرتی ہیں اور یہ وہ حالت ہوگی جب پہاڑ اڑھے ہوں گے اچھا اب اس کیفیت میں دل کی کیفیت کیا ہوگی خوف کی کیفیت کیا ہوگی یہی کافی تھا نا پریشانی کے لیے تو یہی بہت تھا وگر اب قرآن کہتا ہے یہ ہوگا ماحول اب اس ماحول میں کیا ہوگا فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِمُ اب اعمال تو لے جائیں گے ذرا پوزیشن سکیئے difficult time میں آپ کی طبیعت خراب ہو آپ دھوپ سے آئے کوئی آپ سے دو سوال کریں آپ کہتے ہیں رک جاؤ بھائی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ابھی پسیدے میں ہم پانی پیوں گا گرمی الگ خوف الگ دہشت الگ جناب زلزلہ الگ پہاڑ اڑے ہوں گے اور اب آپ سے آپ کے بارے میں کوچھا جا رہا ہوگا اور پھر کیا کہا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وہ تو من مانتے چین میں جنت میں چلا جائے گا اور وہاں جس کی تولے حلقی پڑ گئیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ فَأُمُّهُ حَاوِی پھر قرآن کہتا ہے مُکِعَا حَاوِی ہے وَمَادْرَا کا مَاہِی ہے وَيُسْلُوب اگر ان کوئسچن کریئٹ کیا انفیسائز کرنے کے لیے پھر بتایا گیا نارن وہ بڑھئی آگ ہے تو یہ ہے قیامت ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اگر آپ میں ایک اور مشورہ دوں گا بزرگوں نے لکھا کہ باہر شریعت حصہ اول اس میں جو مفتی عمجد علی آزمی صاحب نے اردو میں ناظرین ضرور پڑھئے اس میں جو قیامت کا نقشہ کہہ چاہے اللہ اکبر بندہ ایسا لگتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے قیامت تاری ہو رہی ہے یعنی ایک ایک چیز بتائیے پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا وہ ہوا چلے گی بسلمان چلے جائیں گے پھر سور بھی پھوکنے کا انداز سور بھی ختم فنا ہو جائے حضرت اسرافیل بھی فنا ہو جائے اور پھر وہ جو اعلان ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ الفاظ تو پڑھے وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں لرزہ تاری ہو جاتا ہے لی منی الملک اب کون ہے کہاں ہے وہ جبارین کدھر ہیں وہ متکبرین جو کہا کرتے تھے اچھا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا پھر اللہ ہی ارشاد فرمائے گا اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے پھر حضرت اسرافیل کو پیدا کیا جائے گا پھر سور کو پیدا کیا جائے گا اور پھر پھوکا جائے گا اور پھر دنیا اٹھے گا مخلوق اٹھے گی اور پھر کیسے میشر قائم ہوگا تو اللہ اکبر اگر اس کی تفصیل پڑھنا تو رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی کیسے ہوگا یہ سپچاس ہزار سال کا دن آج دھوپ میں میرے اور آپ کے گھر کے دروازے کے بارے اور آپ کسی کو پانچ منٹ کھڑا کرنے کہ پانچ منٹ آ رہا ہوں جی جی اچھا انتظار جنہوں ویسے ڈیفکلٹ ہوتا ہے پانچ سات منٹ کا انتظار لگتا ہے گھنٹوں ہو گئے ٹھیک ہے نا بیسے باتوں میں آپ گھنٹوں گزار لیں لیکن پچیس سازار سال کہتے ہیں آدھا دن تو قیامت کا انتظار میں گزار اور لوگ کہیں گے حساب کتاب شروع ہو چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے کتنا بہت حال ہو جائے گا اور پھر یہ اہلِ محشر نکلے گے کہ کسی کے پاس تو جائیں کوئی تو ہماری مدد کریں اور وہ جو تفصیل لکھی کتابوں میں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ جائیں گے اور جا کر ارس کریں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں آپ دنیا میں سب سے پہلے بظاہر آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ ہماری مدد کریں اور وہ جو جملہ کہیں گے دیکھیں ذرا سوچئے دنیا میں مجھے اگر کسی سے بڑی ہوف ہو بڑی امید ہو اور ہم اس کے پاس جائیں اور وہ بندہ یہ کہہ دے کہ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کتنی بڑی نا امید ہی ملتی ہوگی کتنا بڑا دل گیر اس نے مرا کر دیا قدم بوجل ہو جاتا ہے اب آپ سوچیں سر جھک جاتا ہے پورا اہلِ محشر سارا محشر جائے گا حضرت آدم کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا آج اللہ نے ایسا غضب فرمایا کہ پہلے کبھی نہیں فرمایا اللہ اکبر ذرا سوچیں جب وہ اہلِ محشر حضرت آدم علیہ السلام سے جملہ سنیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ یہ مدد نہیں کر سکتے ہماری پھر اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم کے پاس حضرت نوک یعنی دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے اور سب جگہ سے جب یہی جواب ملے گا اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ کہیں گے حضرت آپ بتا تو دیں کس کے پاس جائیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا اب آپ تو بتا دیں اور وہ اشارہ فرمائیں گے کہ نبی آخر الزمان کے لئے لاؤ آج انہی کے ہاتھ میں شفاعت کا جو ہے وہ باپ کھولا جائے گا ان کے در پر جاؤ اور پھر یہ اہلِ محشر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں گے اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کیا فرمائیں گے اب ذرا سوچئے ناظرین یہاں نبی پاک کا یہ جو کردار ہے اچھا میں ایک اشار ضرور سنیں گے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو کتابوں میں لکھی بلکہ میرے ذہن میں ایک سوال بھی تھا پھر میں نے علماء سے سوال بھی کیا کہ جناب یہ بات ہے تو ساری پتا چل گئی سن لیا پڑھ لیا پڑھ لیا آج ہم نے چینل پر بھی بیان کر دیا تو ہم تو پلان کر لیں گے تو بتایا یہ بے شک کتابوں میں لکھا اچھا یہ کتابوں میں کہاں سے آیا ہے پہلے تو یہ بھی سوال ہے کہ اتنی تفصیل کہاں سے آئی تو یہ پوری تفصیل جو علماء نے کتابوں میں لکھی یہ احادیث کرام میں نبی پاک نے پورا قیامت کا نقشہ کھینچ کا شروعہ کو بتایا اور یہ ہمیں سب چیزیں کتابوں میں احادیث کی ملتی ہیں تو اب علماء نے بڑے پیارا جواب دیا کہ ٹھیک ہے یہ حدیثوں میں موجود ہے مگر ہونا یہی ہے بعد وہ تمام انبیاء کے پاس باری باری جائیں گے تو سیدی آل حضرت امام علیہ السنت اس کے بیچے راز بست یہ طرز بترز میں بھی سنائیں گے اور کمال کی بات آل حضرت کہتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہیں بھی بنی سب کے پاس گئے بات بنی کہ نہیں بنی اتنے بڑے بڑے انبیاء کے پاس گئے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ جو راؤن لگوانا تھا یہ سب کو بتانا تھا کہ آج کس کی مانی جائے آج مقام کس کا ہے آج مرتبہ کس کا ہے سبحان اللہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں بھی بنی بے خبری یہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے آئیے کس دیجئے گا سوال یہ ہے جناب ایک شیر میں سنتا ہوں جس میں ناتھوان کو چیو پڑھتے ہیں کہ کیا بغیر کیا بے کیا کیا اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ جو انسان عمل کر رہا ہے اس کا تو سواب اس کو ملنا ہے جو نہیں کیا اس کا سواب اس کو کیسے مل سکتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاعت فرمائیں کہ یہ کیا بغیر کیا بے کیا 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 ہوگا سمجھ نہیں آرہا کچھ انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سمجھائیں گے اس کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایک کول آر لیتے ہیں پہلے جی عبدالحبیب بھائی اگر کوئی یہ گئے کہ جب رسول اللہ قیامت میں آمارے والی ہوں گے تو پھر محشر کا کوئی ڈر نہیں یہ کہنا کیسا ہے عبدالحبیب بھائی دونوں سوالات کی جوابات دیجئے پھر ہم انگلی کول کی طرف جاتے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت شیر ہے شائری کی دنیا کا شہکار ہے اور یہ مولانا حسن رضا خان صاحب برادرِ آلہ حضرت کا شیر ہے کہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا لطف یعنی کرم آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا یعنی جو کیا ہے نا یعنی گناہ جو کیے وہ بے کیے ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے اور بے کیا کیا ہوگا جو نہیں کیا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا یہ دراصل اس قرآن پاک کی آیت اور ان روایتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ توبہ واقعی توبہ ہوتی ہے تو اللہ کریم اس بندے کی جو گناہ ہیں صرف معاف نہیں فرماتا ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے جو انہوں نے کی نہیں جو انہوں نے نہیں کی ہیں اچھا پھر اس طرح کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حدیث پاک کا مضبور صحابہ اکرام علیہ وردوان کے سامنے قیامت کا نقشہ بیان فرما رہے تھے اور اس پہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے سامنے اس کے گناہ کھولے جائیں گے تو بڑا ڈھر رہا ہوگا اور جب ایک ایک کر کے اس کے گناہ کھولے جائیں گے تو کہا گا یہ بھی تو نے کیا یہ بھی کیا تو وہ پہلے تو بہت ڈھرے گا اور جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ اے بندے جا میری رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا گا کہ میری رحمت کی عطا سے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے وہ گناہ بھی تو کیے تھے وہ کہاں ہیں یعنی اس سے پہلے وہ چاہ رہا ہوگا کہ وہ گناہ نہ کھلیں چھپ جائیں ابھی اس کی ذکری نہیں ہو رہا تو اچھا ہے نام نابیان ہو لیکن جب اس کو یہ کرم نوازی نظر آئے گی کہ جتنے گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل دیئے گئے تو اب یا اللہ وہ بھی تو میں نے گناہ کیے تھے وہ کہاں ہیں تو نبی پاک کی عدیث بیان کرتے ہوئے بہت مسکرائے رابی کہتے ہیں پیارے آقا کے مبارک دانت ظاہر ہوئے تو یہاں اللہ کی رحمت کا اللہ کی کرم نوازی کا ذکر ہے اور یہ یقیناً اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا سے نبی پاک کو یہ شفاعت کا جو مقام ہے وہ عطا ہوا مقام میں محمود عطا ہوا تو میرے آقا اگر کسی کی شفاعت فرمائیں گے اور اس پر کرم فرمائیں گے تو وہ اللہ کی عطا سے ہی فرمائیں گے اللہ کریم نے یہ اختیار اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا آپ کو عطا کیا جائے گا تو اب نبی پاک علیہ السلام کو یہ مقام اللہ نے دیا تو یہ کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا یہاں میں ایک اور بات ضرور ارس کروں گا کہ جب بھی ہم شفاعت کی بات کرتے ہیں کرم نوازی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایمان کیا ہے بسیکلی یہ سبجرا ہوگا ایمان بین الخوف و الرجا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان شیعہ کا نام ہے اب شفاعت کی روایتیں پڑھ کر ہم کہیں کہ جناب اب تو محشر میں کچھ ہونا ہی نہیں تو پھر یہ محشر کی حولناکیاں کیوں بیان ہوئی ہیں قرآن بیان کر رہا ہے اچھا اب سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ شفاعت تو اس کی ہوگی نا جو ایمان والا ہوگا اچھا ایمان سلامت لے کر جانے کا خوف تو ہو بلکل ہو اور اس کی حفاظت کا انتظام تو ہو نا بندہ گناہ ہی کرتا رہے خطائیں کرتا رہے کہ محشر میں شفاعت ہو جائے گی تو گناہ ماد اللہ بندے کا ایمان سلم کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں تو انسان زندگی ایسی گزارے کہ وہ گرگڑاتا بھی رہے امید میں بھی رہے اور ایمان بچائے رکھے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتا رہے ایسے آمال نہ کرے جو ایمان برباد کرے تاکہ جب ایمان لے کر قبر میں جائے گا تو پھر انشاءاللہ اسے شفاعت کی بڑی امید ہے وہ جو پھر شیئر جو اب انہوں نے سوال میں کیا ہے کہ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر یہاں بے خوفی نہیں ہے نا یہ تو سیدی آلہ حضرت امام اہل سلط نے دیکھیں اب یہی جو کلام ہے سبحان اللہ آلہ حضرت کا یہ سیکھ رہا ہے بزرگوں سے آلہ حضرت نے جو کلام لکھا جس کو میں نے ایک شیئر پڑھا تھا کہ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے لے وہ حاکم کے سپائی آئے اقرار ہے کیا ہونا ہے اب یہ اس کلام میں اگر آپ پڑھیں تو آلہ حضرت نے اتنا ڈر آیا ہے جس کو کہتا ہے نا کہ آخر مقتہ کیا لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے مالک بھی تو غفار ہے تو یہ وہ کیفیت ہے جو ہماری ہونی چاہیے تو سیدی آلہ حضرت سے بزرگوں سے یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ امید بھی رکھنی ہے لیکن دھر بھی رکھنا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں نا امید کیسی ہے ان کو کہتے ہیں پائے کوباں مرسے گزریں گے تیری آواز رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے پائے کوباں کہتے ہیں جمعے پاؤں کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ہم پل سے گزریں گے حالانکہ لوگ تو چیخیں مار رہے ہوں گے تیسوں میں الفاظ ہیں کہ چیخوں پکار مچیوی ہوگی کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے لوگ گر رہے ہوں گے جہنم میں لیکن وہ کہتے ہیں مجھے نبی پاک بھی تو رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں قضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلم صدا محمد صل اللہ علیہ وسلم تو یہ مزرگوں کا ہی انداز ہے کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا بھی ڈرائیا بھی اور نا امیدی نہ ہو جائے دیکھیں اگر نا امیدی اگر یہ امید نہ ہوتی تو انسان کہتا ہے اتنے گناہ کر لیے اب تو گیا میں اب کیا کروں توبہ کریں اب اور گناہ کرے گا وہ کہ اب ختم ہی ہو گیا محشر میں مارا ہی جانا ہے تو پھر ادھر ہی ماد اللہ وہ گناہوں کے مزے اٹھا لے تو اس کو یہ بتایا گیا کہ توبہ کرو گے تو سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا اور تبیہ پاک شفیع روز محشر ہیں گھبراو نہیں اچھا پھر دیکھیں ایک ہے گناہ اس لیے نہ کرنا کہ بندہ کے محشر میں مار پڑے گی کبر میں مار پڑے گی یہ ایک ضرور مجا ہے خوف کی وجہ سے بندہ رکھتا ہے لیکن مزہ یہ ہے کہ بندہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ جو میرے آقاں ہیں وہ ناراض ہیں سبحان اللہ میں تبیہ کا امت ہی ہوں ان کی نافرمانی نہ ہو جائے تو رب جو ماں سے ستر گناہ زیادہ چانے والا ہے اس کو اس کو ناراض نہ ہو جائے تو رب کی محبت میں گناہ نہ کرے نبی پاک کی محبت میں گناہ نہ کرے اس کا مزہ اور ہے وہ لیول اور ہے تو نبی پاک راتوں کو ہمارے لیے روتے رہیں اور ہم ماد اللہ راتیں گناہوں سے کالی کر دیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں اور ہم جب کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک اپنے دامن میں چھپائیں تو ایسے کام بھی تو کر کے جائیں اچھا یہی نبی پاک کی بھی تو حدیث ہے کہ ایک طرف تو فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے اہلِ قبائر کے لیے دیکھیں دوسری طرح نبی پاکی کا تو فرمان ہے نا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جس نے میری سنت سے موڑا وہ ہم میں سے نہیں من غشہ فلیسہ مِنَّ جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں تو ایسی تو پوری حدیثوں کی لسٹ ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا ہم میں سے نہیں تو اس کی شرعہ میں علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت ہی نصیب ہے آقا فرما دے تم تو ہم میں سے نہیں ہوں اب کدھر جائیں گے یہ بلکل درمیان کی شہ ہے اور اس میں یقیناً امید ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ نبی پاک کرم فرمائیں گے ہمیں ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے مگر ہم بھی تو ایسے کام کریں کہ پیارے آقا کی خاص لگائے کرم نبی پاک دیکھ کر فرمائیں کہ یہ میرا دیوانہ آگیا ہے یہ میرا سنتوں کا پاوت آگیا ہے یہ میرے دین کا کام کرنے والا آگیا ہے اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں اور سیدی آلہ حضرت کے اشار پھر خاندار حسن عددہ خان صاحب کے اشار ناتخواہ بھی بیٹھیں وہ ایک پورا خوبصورت کلام ہے ناظرین مولانا حسن عددہ خان صاحب کا کلام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیوں کے لئے فکر مند کے لئے ہوں اللہ اکبر آلہ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں مولانا حسن عددہ خان صاحب کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ اپنا خوف نہیں ہوں اپنا کوئی خوف نہیں ہے وہ تو آلہ علیین اور سارے نبیوں کے سردار ہیں اللہ اللہ وہ تو ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھولے گا مگر پھر بھی حال کیا ہوگا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ حجوم فکر و تردد میں گھر گیا اتنی فکریں ہوں گی اتنا تردد ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے اس کی بچہ خو جائے تو ماں کیسے ڈھومتی ہے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا کبھی اندر جائیں گے کوئی قریب درازو کوئی لبے کوسر کوئی سرات پہ ان کو پکارتا ہوگا اچھا ذرا سوچیے آج بیس پچیس لاکھ لوگوں کی جب موومنٹ ہوتی ہے حجبیں تو کتنی بڑی جگہ چاہیے ہوتی عرفات کا میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو بہت بڑا مجمع پھر مزدلفہ سے منا آتے ہیں تو یہ ایک بہت کلومیٹر پر فیاد فاصلہ ہے لیکن وہاں تو عربوں لوگ ہوں گے سرات کتنا بڑا ہوگا سبحانہ اچھا میزان کتنا بڑی جگہ ہوگی حضر کاؤسر کتنی بڑی جگہ ہوگی موومنٹ کے لیے جگہ کتنی ریکوائیڈ ہوگی یعنی کروڑوں کلومیٹر لاکھوں کلومیٹر جگہ ہوگی اچھا ان تینوں جگہوں پر بھی نبی پاک تینوں جگہ جلوہ فرماتے ہیں تو مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے آلہ حضرت کے بھائی کہتا ہے یہ اتنے سارے دور دور کام ہوں گے اور کام بھی مختلف ہوں گے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے کہتے ہیں وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا اس دن پتا چلے گا وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا غلام ان کی انعیت سے چین میں ہوں گے عدو یعنی دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا اور کمال کا بقتہ ہے کہتے ہیں کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بس طرح ہوگا میں یعنی چاہوں گا کہ آلہ حضرت کا جو شہر ہے نا پیش حق مجدہ شفاعت کا اس کے دو تین اشارہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آدھ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آدھ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اور بہت ہی خصورت شعر ہے میں پہلے کئی بار وہ شعر آپ نے بھی سنا آپ نے بھی پڑھا لیکن اس کا معنی ایک حدیث پڑھ کے سمجھ آئے شعر یہ ہے مقام خسروے دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہو اچھا یہ جب لوائے حمد کی تفصیل پڑی سیدی آلہ حضرت میں اپنی کتاب بڑی پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیہ آلہ حضرت کی کتاب سے آلہ حضرت کی کتابوں سے ایکسٹریک کر کے کتاب لکھی گئی مصطفیہ جان رحمت تو اس کے اندر لکھا شفاعت کے باب میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی میرے ہاتھ میں عدیث پاک کا مضمون ہے میرے ہاتھ میں لواہ الحمد ہوگا اور وہ تمہیں سب سے پہلے عطا کروں گا سبحان اللہ اب مولا علی کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا نہ بتایا ہے کہ اس پرچم کی جو لمبائی ہے وہ کئی سو میل تم بھی ہوگی اتنا بڑا یہ پرچم ہوگا تو اتنا بڑا پرچم یہ کام کیا کرے گا اب ذرا سوچیے اب ماشرہ جو حچ پہ گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ لوگوں کو تلاش کرنا ہو جب بہت بڑا مجموعہ تو بڑے بڑے بلون چھوڑے جاتے ہیں بہت بڑا غبارہ یا کوئی اونچی کوئی چیز ہوتی ہے تاکہ دور سے پتا چلنا ہے کہ ہمارا خیمہ ادھر ہے کافلہ یہاں جانا ہے یا ادھر پہنچنا یہ ایک لشانی ہوتی جو اونچا ہوتا ہے تو سبحان اللہ جب محشر کا دن ہوگا وہ خربوں لوگوں ہم بھی پتہ نہیں کہا ہوں گے اگر ہمیں دھوننا ہوگا نبی پاک کا ہے ہمیں جانا ہے پیارے آقا کے پاس تو بولانا حسن مرکہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو دور بھی ہوں گے مقام خسرو دین یعنی نبی پاک کا مقام مقام خسرو دین دور کے علاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوں یہ پرچم بتائے گا کہ آؤ نبی پاک یہاں ہے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو قیامت کے دن بھی پرچم لگانے والوں اور یہ بتائے گا کہ آقا کی نشانی یہ ہے اللہ ہمیں نبی پاک کے لیوات جمع ہونا نصیف ہوں ایک کول اور دیجئے گا محسن مدنی بھائی یہ بتائیں کہ انبیاء اکرام کے علاوہ بھی کسی کو شفاعت کی اجازت ہوگی بلکل ہوگی کیوں نہیں ہوگی جب نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت قبرہ فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اللہ پاک فرمائے گا سل تُعْتَ آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کی جائے گا آپ شفاعت کی جائے گا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اس کے بعد نبی پاک کی رحمت سے اللہ پاک کی عطا سے انبیاء اکرام صحابہ اکرام حفاظ علماء اور مشایخ اعظام اپنے مریدین متوصلین محبین کی اور جو ان کی خدمت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دے گا کہ ان کی شفاعت فرمائیں گے اس پر پوری تفاصیل موجود ہے بھارے شریعت اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ کون کس طرح شفاعت کرے گا بلکہ نیک لوگ جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کی شفاعت کریں گے نبی سے پاک بڑی پیاری ہے جس کا مضمون ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص ایک کی مثال دی کہ اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ جھگڑیں گے اور فرمایا کہ یہ جھگڑا وہ والا جھگڑا نہیں ہوگا جو دنیاوی جھگڑا ہوتا اور اللہ سے ارس کریں گے یا اللہ تُو نے اس کو جہنم میں ڈال دیا جس نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں ہم نے اس کے ساتھ روزے رکھے تھے یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ نیکیاں کی تھی وہ ایمان والے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہوگا اللہ فرمایا گا جاؤ جا کے ان کو نکال کریں اور وہ جہنم میں جا کر اپنے ان ساتھیوں کو نکال کریں گے اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایسے نیک دوست بنانے چاہیے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں کہ اللہ یہ ہمارا دوست تھا اس لیے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج ہم دوست وہ بناتے ہیں ماد اللہ کہ جو ہمیں نماز پڑھتے تو ملاق اڑا رہے ہوتے ہیں دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں میں تو مشورہ دوں گا مدنی چنل کے ناظرین کو کہ کم از کم دعوت اسلامی میں اور دعوت اسلامی میں بھی جو نیک آمال کرنے والے مدنی نامات اور نیک آمال والے متقی پریزگار اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ کچھ مدنی کافل سفر کر لو ان کے ساتھ کچھ عبادتیں کر لیں یا معلوم قیامت کے دن یہ کھڑے ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم نے ہمارے ساتھ کافلے میں سفر کیا تھا ہمارے ساتھ قرآن پڑھتا ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں مگر دوست تو نیک ہو نا کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آجائے ہمارا دوست تو ایسا ہے ہی نہیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہو یہ وہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے اگر آپ کے علاقے میں علماء ہیں امیر علی سنت کا نظام دیکھیں شاندار ذہن دیتے ہیں کہ علماء کی ہر ماں خدمت کریں ان کو کوئی خدیعہ پیش کریں کیونکہ علماء قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے جنہوں نے ان کو پانی پیش کیا ہوگا وضو کے لیے تو یہ خدمتیں کر لو بھائی اللہ نے ان کو مقام دینا ہے تو ہم گناہ گاروں کبھی کام ہو جانا ہے محشر کا آپ نے ذکر کیا کہ نبی پاک کی طرف رہے ہوں گے کبھی ادھر جا رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوں گے نبی پاک کیا انہیں پہچانیں گے قیامت میں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک بالکل پہچانیں گے بلکہ نبی پاک نے تو کچھ ایسی روایتوں کے ذریعے مزید ارشاد کا آیا اس کا بضبون ہے کہ میرے حوز پر کچھ لوگ آئیں گے سبحان اللہ کسرت درود کی وجہ سے پہچانیں گے درود پاک اچھا یہ صرف یہاں کام نہیں آئے گا ایک اور حدیث پاک ہے اب میشر میں ہم سننا ہم نے آج کچھ دارے یہ موضوع تو ایسا کہ ہم گھنٹوں بات کریں تو بھی کم ہے پچاس ہزار سال کے دن کو تیس منٹ میں کیسے بیان کریں گے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہے بہت حولناک دن بہت ڈیفکل ڈے ہے تو کامیاب کون ہوگا جو نبی پاک کے قریب ہوگا بے شک کیونکہ نبی پاک نہیں سارے مسئلہ کرنے ٹھیک ہے پیاس لگے گی تو تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پل سے رات سے گزرنا ہوگا تو سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں نامہ آمال کھلیں گے تو رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں تو پریشانیاں ہوں گی ٹھیک ہے نا ماں باپ بھول جائیں گے ماں باپ دور ہو جائیں گے تو ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں تو ہر جگہ کام انہوں نہیں آنا ہے تو اب جو قریب ہو گیا اس کا کام زبردست ہو گیا اب قریب کیسے ہو سکتا ہے خود نبی پاک فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ میں ایک تخیل بیان کرتا ہوں آپ ذرا کبھی ابھی تک تخیل تو بیان ہو رہے ہیں ہاں آپ کو دیکھیں گے تو دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول وہ تو سارے دیکھ رہی ہیں نا اچھا ایک تخیل یہ ہے کہ آپ کبھی آنکھیں بند کریں آت میں تصویل ہیں اور آپ سوچیں کہ بہت واقعی بہت بڑا میدان ہوگا اور عربوں لوگ ہوں گے نا میں قریب ہو رہا ہوں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنا قریب ہو رہا ہوں آپ یقین کریں آپ کا درود ختم کرنے کو جیسے چاہے گا کیونکہ آپ اور قریب ہونا چاہتے ہیں اور یہی فارمولا تو نبی پاک نے دیا ہے کہ میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے جب آپ کی مرضی کم پڑھیں اگر زیادہ نبی پاک کے قریب ہونا تو زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں اللہ نے چاہے اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ محشر میں بھی دیکھیں گے اچھا پھر یہ کہ نبی پاک کا قرب ملے گا جن کو نبی پاک جن کی شفاعت فرمائیں گے کیا بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو نبی پاک کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ دی دیا جائے گی بہنکل ایسے کئی ہزار کے بارے میں آتا ہے کچھ روایتوں میں لاکھوں کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی صفے ہوں گی جن کو بلا حساب و کتاب کوئی حساب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں داخل کرتے جائیں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان بے حساب جنت میں جانے والوں میں ہم سب کو بھی داخل فرمائیں گے سب کا بھی نام شامل ہو جائے ہمارے ماں باپ کا نام بھی شامل ہو جائے کرم نوازی اللہ تعالی کی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تو ہمیں مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو امت کے لیے گریہ وازاری ہے اس دن بھی آنسو بہہ رہے ہوں گے اس دن بھی تلاش کر رہے ہوں آنکھ کھولو گمزدو گریہ آئیں اب آلہ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے تو نبی پاک آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے تو یہ ایسی کرم نوازی ہے یقین کریں محشر کی ان مہربانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں شرمانے لگتی ہے کہ آقا دنیا میں تشریف لائے ہمیں یاد رکھا آتے جاکر ہمارے لئے دعائیں کہ آج قبر میں ہمیں یاد فرما رہے ہیں اور محشر میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے اور پھر ہمیں کو بھول جائیں ہم ان کی سنتوں پر عمل نہ کریں تو آخری بات میں کر دیتا ہوں سیدی آلہ حضرت کا وہ پیغام یاد کر لے اور اللہ کرے زندگی ایسی گزاریں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو عذا یاد اس کی اپنی عادت ہم اپنی زندگی میں ان کی یاد ایسی بسالیں ہمارے عامال میں ہمارے کردار میں ہماری گفتگو میں ہمارے کاروبار میں ہمارے فیملی میٹرز میں نظر آئے کہ یہ نبی پاک کا امتی ہے پیارے آقا کا عاشق ہے مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ایسی ہو جائے یا ربک ساعت میں ڈھلے جائے سیاغکاروں کی جلدہ یا ربک ساعت میں ڈھلے جائے سیاغکاروں کی جلدہ جوش بے آجائے رحمت رسول اللہ کی جوش بے آجائے رحمت رسول اللہ کی ایسی ہو جوش بے آجائے رحمت رسول اللہ کی عرش عقل ہے مسند رفع رسول اللہ کی دیکھ ری ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھ ری ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی رحمت رسول اللہ کی ہم اللہ پاک دعا کرتے ہیں ان میں بھی ہمیں شامل فرما دے آمین بجاہِ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی